بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات مطالع پاکستان پروفیسر عطا محمد قریشی عزیز طلبہ و طالبات آج کے ہماری اس لیکچر میں آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ آخر پاکستان کے مطالبے کی وجوہات کیا تھی وہ کون سے اسباب و علل تھے کہ جن کی بنا پر پاکستان کا مطالبہ جو ہے وہ برسگیر کے مسلم عوام کی جانب سے زور پکڑنا شروع کر گیا آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ آزادی کے بعد برسگیر پاک و ہند میں بسنے والے مسلمانوں کی زندگی کو نہ صرف انگریزوں نے عجیرن کیا بلکہ ہندووں نے بھی اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہندو وہ جو ہمیشہ سے برسگیر میں مسلمانوں کے غلام تھے جب انگریز یہاں پر آیا تو انہوں نے ان کی غلامی کو قبول کرنے میں ذرا بھی کوئی باگ محسوس نہ کی اور ان کی غلامی کو تسلیم کر لیا انہوں نے نہ صرف ان کی غلامی کو تسلیم کیا بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو برسگیر پاک و ہند کی اس دھرتی سے نکلوا دیا جائے اور اکیلے ہی برسگیر پاک و ہند میں ایک ہندو راج قائم کر کے یہاں پر زندگی کو گزارا جائے اسی صورتحال کے پیش نظر انہوں نے فرقہ ورانہ فسادات کو ہوا دی ہندو مسلم فسادات کی نظر ہر سال کئی جانے ہو جاتی تھی ہندو منظم طریقے سے اپنی ان فرقہ ورانہ تنظیموں کے ذریعے سے مسلمانوں کو آئے روز تنگ کرتے ان کے گھروں کو آگ لگا دیتے مسلمان بچے اور بچیوں کو زبردستی وہ ہندو بناتے نوجوانوں کو قتل کر دیتے عورتوں کی اسمت دری کرتے حتیٰ کہ برسگیر پاک و ہند میں مسلمانوں کا کوئی گھر ایسا نہ تھا کہ جو ان کی اس بدماشی سے محفوظ رہا ہو ان کی یہ فرقہ ورانہ تنظیمیں جن میں شدی سنگٹھن ہندو ماہ سبا یہ تمام ایسی تحریکیں تھیں جیسے کہ آج کل کے دور میں ایس ایس آر تو انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کو عجرن کر دیا اب مسلمان اس خون کی ہولی سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے یہ تحیہ کر لیا کہ ان سے نجات حاصل کی جائے اور ایک الگ سے خطہ اردی حاصل کیا جائے جہاں تک تعلق ہے معاشرتی حالات کا آپ جانتے ہیں اور تاریخ کی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ ہندو سماج ذات پات میں تقسیم تھا کیونکہ ہندو میں چار درجے تھے برہمن خشتری ویش اور شودر برہمن اپنے آپ کو آلہ نسل کا ہندو کہلواتا تھا اور اس کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم برہما کے دماغ سے پیدا ہوئے ہیں خشتری جو اپنے آپ کو مہنتی شمار کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم برہما کے ہاتھوں کی پیداوار ہیں خشتری وہ یہ کہتے تھے کہ ہم برہما کے پاؤں کی پیداوار ہیں اور شودر کو وہ برہما کے فٹ سے قرار دیتے تھے ایسی تقسیم ذات پات کی تقسیم ہونے کے سبب انہوں نے نہ صرف اپنوں پر زندگی تنگ کر دی بلکہ مسلمانوں کو تو وہ بہت ہی حقیر جانتے تھے اور مسلمانوں کو تنگ بھی کرتے تھے اور معاشرتی طور پر مسلمانوں کا ہمیشہ وہ بائیکارٹ کرتے ان سے لین دن نہ کرتے ایون دین کہ جب گاؤ کشی ہوتی تو اس پر مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ سخت برتاؤ کیا جاتا تھا اس بنا پر بھی حالات اتنے خراب ہو گئے کہ اب ایک الگ سے خطہ اردی ہونا چاہیے جہاں اپنا رہن سہن اپنی بودھ و باش اپنی معاشرتی زندگی اپنے معاشرتی حالات کو اسلام کے این مطابق جو ہے وہ گزار سکیں اس کے بات ہے مسلم زبانوں سے کافت عزیز طلبہ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ 1937 کے کانگریسی ویداتوں سے پہلے جب 1867 میں اردو ہندی ترازیہ کھڑا ہو گیا تو اس سے اب یہ بات وعدے ہو گئی کہ ہندو نہیں چاہتا کہ برسغیر پاک کو ہند میں مسلمانوں کو رہنے دیا جائے اور ان کی ان کا عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے اور ان کو زبردستی جو ہے وہ ہندو مذہب میں جو ہے داخل کر دیا جائے اس لیے انہوں نے مسلمانوں کی معاشرتی حوالے سے جو زبان و ثقافت کے حوالے سے جو زبان استعمال کرتے تھے یعنی دفتری زبان جو اردو تھی اور دیونہ گری کو وہ لانا چاہتے تھے اور فارسی رسم الخط کے کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے اور ہندی کو لانا چاہتے تھے اس لیے اب مسلمانوں نے یہ محسوس کر لیا کہ ہندووں سے اگر چھٹکارہ حاصل کر لیا جائے تو اس سے بہتر چیز اور کوئی نہیں اس کے بعد اب یہ بات وعدہ ہو گئی تھی کہ مسلمان برسگیر پاک و ہند میں ایک الگ قوم ہے اور انیس سو نو کی منٹو مارلے اصلاحات نے تو بات کو بالکل ہی وعدے کر دیا تھا اللہ ہماری اقبال اللہ الرحمت نے اور ہمارے دیسرے جو دیگر رحمات ہیں انہوں نے تو یہ وعدے کر دیا کہ مسلمان کبھی بھی ہندووں سے کے ساتھ نہیں رہ سکتا کیونکہ ہمارا الگ نظریہ ہے ہماری زبانوں سے قافت الگ ہے ہمارا مذہب الگ ہے ہماری مقدس کتاب الگ ہے ہمارا خدا الگ ہے یہ سیکڑو بتوں کو پوچھ کر یہ سیکڑو خداوں کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ ہمارا ایک ہی رب ہے جو رب العالمین ہے اس لیے ہم ان کے ساتھ رہنا قطن بھی گوارہ نہیں کرتے اس لیے اس دوقوں میں نظریہ کی حوالے سے سر سیدہ ملخان اور دیگر رہنماؤں نے جو ہے مسلمانوں کو صحیح طور پر ان کی ذہنی آپ یاری کی تاکہ مسلمان جو ہیں الگ سے اپنا خطہ یاردی حاصل کر کے ایک من حیث و قوم جو ہے حیث مسلم وہاں پر رہنا چوک کر دی یہاں تک تعلق ہے کانگریسی وزارتوں کا کہ انیس سو سیتیس میں جو الیکشن ہوتی ہیں اس الیکشن میں آٹھ سوبوں میں الیکشن ہوئے پانچ سوبوں میں کانگریس نے واضح اکثیرت حاصل کر لی تین سوبوں میں جوزوی اکثیرت حاصل کی اب حکومت برطانیہ نے اقتدار ان کو دینا تھا اقتدار منتقل کر دیا گیا کانگریس نے سبائستہ پر اقتدار سبھال لیا جب انہوں نے اقتدار سبھال لیا تو انہوں نے مسلمانوں پر بالخصوص مظالم دھانا شروع کر دی اور دیگر جو اقلیتیں تھیں وہ بھی ان کی برد سے محفوظ نہ تھی دو سالوں میں انہوں نے مسلمانوں کی زندگی جو ہے وہ عجیرن کر دی اس صورتحال کے پیشے نظر کانگریسی آزم اللہ رحمت نے ایک کمیٹی بنائی جسے پیر پر رپورٹ کہا جاتا ہے یہ پیر پر کے مقام پر یہ لوگ اکٹھے ہوئے انہوں نے وہ مظالم جو کہ کانگریس نے اپنی دور حکومت میں مسلمانوں پر دہائے تھے اس کی تمام تر تفصیلات درج کی اس کے علاوہ بھی دو چھوٹی کمیٹی بنائی جنہیں شریف پر رپورٹ یا فضل پر رپورٹ کہا جاتا ہے وہ جو بنا کر حکومت برطانیہ کو بھیجوائی گئی تاکہ حکومت برطانیہ جان سکے کہ کانگریس نے اپنے دور اقتدار میں مسلمانوں پر کس طرح زندگی جو ہے وہ مشکل کی ہوئی ہے یہ انگریس جو یہ تمام حالات جان رہا تھا اور جس کو پتہ لگ رہا تھا اور وہ سوچ رہے تھے اور گاندھی جی نے اپنے دور اقتدار میں انگریزوں کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیا تھا نت نئے مطالبے مرن بھرت اور سو دیشی تحریکیں شروع کر دی جس کی بنا پر جب یہ رپورٹیں قائدہ ادم علی رحمت کی بھیجی گئیں حکومت برطانیہ تک گئیں تو حکومت برطانیہ نے ان کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور دو سو انیس سو انتالیس میں کانگریسی وزارتیں جنہیں وہ ختم کر دی گئی اس پر مسلمانوں نے خوشی کا اظہار کیا اور جلسے کی دیلی کے چاندنی چوک میں کھڑے ہو کر قائدہ ادم علی رحمت نے یوم نجات منایا اور مسلمانوں کو بیدار کیا کہ آپ آپ کو جاگنا ہے اور اس ہندو قوم سے بھی نجات حاصل کرنی ہے اصل میں پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ اسلامی نظام کا قیام عمل میں نایا جائے یہ تو آپ جانتی ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس ضابطہ حیات ہونے کے حوالے سے ہم اسلامی نظام کو عملی طور پر نافذ کرنا چاہتے تھے اور اس کے لئے الگ سے ایک خطہ اردی کا ہونا بہت ضروری تھا تاکہ مسلمان جو ہیں وہاں پر اپنے زندگیوں کو یا انفرادی ہو یا اجتماعی ان کو اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ گزار سکیں اس لئے یہ مطالبہ جو ہے وہ زور پکڑ گیا تھا کہ آپ الگ سے ایک خطہ اردی ہونا چاہیے شکریہ میں tim پھldا روز Plp بی جو مو روز لوگ روز روز مو روز 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 رات روز موسیقی